سورہ مبارکہ نصاد یہ قائط مجیدہ دا آخری حصہ میں جناب دل سامنے پڑھندہ شرف حاصل کیتے ہیں خالقی کائنات نے اس آیت مجیدہ اچھ نماز دا ذکر خیر فرمائے ارشاد رب العصدہ ہے اِنَّ السَّلَاطَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَ مُوْقُوتَ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز مومنوں کے اوپر وقت مقرر کے لیے لکھی ہوئی ہے اے صاحبانِ ایمان پر ہم نے نماز لکھ دی ہے آجندی 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 خالق فرمائے رہے ہیں ہم نے کوئی شک نہیں بلا شک و شبہ نماز مومنوں کے اوپر وقت کے مقررہ انداز میں لکھ دی ہے کہ کس وقت میں مومن نماز ادا کرے گا مطلب ایک گل واضح ہو گئی کہ نماز دا تعلق کسے بے ایمان نہ رہنے نماز دا براہ راست تعلق صاحب ایمان نہ رہنے دوسرے میرے عزیزو نماز دی اہمیت نو سمجھنے واسطے دو چار چیزاں میں پہلے ارز کر دینا روزہ واجب ہے زکاة اگر مستحب بندہ صاحب استطاع تے تے دینا واجب ہے اگر بندہ پیسے رکھ دائے تے پھر حاج ہوتے تے واجب ہے لیکن حاج جیسی واجب عبادت ہوئی سال بعد واجب ہے پورے سال اچھ واجب نہیں زکاة سال بعد کٹی جاندی یہ بینک کہیں چھو پورے سال اچھ نہیں پھر جناب دے علم ہے جی کے روزہ اگرچہ واجب عبادت ہے لیکن سال بعد ایک ماہ ہوندہ ہے سارا سال واجب نہیں آج اندیا روزہ سارا سال واجب نہیں ایک سال بعد پھر واجب ہے حاج سارا سال واجب نہیں سال بعد ایک واری واجب ہے زکاة سال بعد بندہ پتا کر دائے کہ میرے کڑھ کتنے پیسے بچے نہیں تو پھر بچوں خیرات کر دائے سال بعد واجب ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سال بعد نہیں مہینے بعد بھی نہیں ہفتے بعد بھی نہیں ایک دن اچھ بھی ایک کوار ہی نہیں ایک دن وچ پانچ دفعہ تنہ وقت آئیچ واجب ہے پانچ مرتبہ واجب ہے اور تنہ وقت آئیچ واجب ہے یعنی تلوے آفتاب تو پہلے فجر آفتاب ڈال جائے تھے پھر زہر اور اثر پھر غروبِ آفتاب تھے مغرب تھے عشاء ایک دن چے کتنی باری خالق نے واجب قرار دیتا ہے آخر خالق کے اکبر جدو کوئی نہیں سی نماز پڑھتا ہو وہ دوں بھی تے اکبر سی اللہ نے اس قدر نماز دی تاقید کیوں فرمائی اور بار بار واجب کیوں قرار دیتا ہے پہلی گر دوسری گر لے ہوئے کہ نماز دی اہمیت واسطہ میں سمجھنا کہ مریض تے بھی واجب ہے صحت منت تے بھی واجب ہے امیر تے بھی واجب ہے غریب تے بھی واجب ہے حاج غریب تے واجب نہیں غریب آدمی تے حاج واجب نہیں جڑا امیر ہوئے گا وہ کرے گا زکاة بھی ہو دے ہوئے گا جڑا اپنے استطاعت جڑا استطاعت رکھ دیں یہ امیر غریب چھوٹے بڑے تھے اچھا بیمار ہوئے بندہ روزہ کذا کر سکتا ہے نماز نہیں نماز اللہ فرمانا ہے پڑھ بندہ اندھا میں کھلو کر نہیں پڑھ سکتا اندھا بے کے پڑھ اندھا بے کے نہیں پڑھ سکتا اندھا لیٹ کے پڑھ اندھا لیٹ کے پڑھ اشارے نہیں ہوتے ہاتھ کمزور نہیں اللہ فرمانا ہے تو سوچ میں پڑھنا پہا میں لے کھلا آگا کنی تحقیدیں کنی تحقید یہ میں نماز بھی اہمیت بہتا سکتا کہ کتنی اہم یار عبادت ہے جیلی اس حالت جویی فار جاڑے بندے نمی اگر تھوڑا ہوش ہے تو سوچے ضرور کہ میں پڑھنا پہا اللہ فرمانا ہے تیرے اٹھنے بیندی گھل نہیں تیری سوچ اچھے نماز رونا ضروری ہے تم نہیں اٹھ سکتا نہ اٹھ لیکن تو سوچ میں قبول کرنی ہے نا میں پوری نماز تری لکھاں گا کمزور نماز نہیں لکھاں گا یہ نماز دی اہمیت ہے ہر روز اتنی مرتبہ واجب ہے یہ بھی نماز دی اہمیت ہے پھر ایک ہور نماز دی میں اہمیت ہے ساں کسے معصوم نے زندگی چھے نماز قضاء نہیں کی تھی اہمیت ہے یا نہیں میرے محترم سامین یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے ایدھت میں تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا اس نماز تھے اور جناب دی توجہ دست دی ہے کسے معصوم سرن واسطے بندے الحمدللہ تیار نماز تھے گفتگو کرنا چاہنا نماز بندیاں تھے جی دوں وارد ہوں دی ہے تے مختلف اثرات رکھ دی ہے تین قسم دے بندے ہوں دے نے یا میں جی قرآن چپڑے نے اوئے نہیں نے مومنین نے مومن واسطے بھی کس حورت موجود ہے اٹھارویں پارج سورہ مومنون ترین پارج سورہ کافرون چھائیں پارج سورہ منافقون یہ دہ بندے بندے کافر بھی اندین ہیں بندے منافق بھی اندین ہیں بندے مومن بھی اندین ہیں اے مومن تے نماز بکھرا سا رکھ دی ہے منافق تے نماز بکھرا سا رکھ دی ہے کافر تے نماز بکھرا سا رکھ دی ہے تریوے لفظ پر اس دوبارہ عرض کر رہے ہیں اجنی نماز ہے نا کافر اس نماز تو مقد ہے کافر نو جتنی تکلیف نماز دیئے انہی کسے اور نو نہیں بلکہ جنہوں نماز دی تکلیف ہے اوہی کافرے کافر نماز تو مقد ہے پنجابی تھے الحمدللہ ساڑھی آپ نے انشارکوڑ کھڑا آنے انشارکوڑ نہیں انشارکوڑ پبندی ہے میرے تھے گجرات کھڑا اے دھونے دیسا جے کوری شریف گجرات چھے کہ سیالکوڑ آہ گجرات اس سیالکوڑ پبندی ہے تری مورم تک میں آپ ہی پیانا سیالکوڑ کھڑا اللہ معافی دے رہے معاف کرنا جی ریکارڈ کرلو جی گجرات کھڑا جی کوری شریف گجرات چھے کیونکہ سیالکوڑ لو آئے ہیں سیالکوڑ بھی نیڑی یہ نہیں تو ٹھیک ہے جناب میرے عزیزو اس کافر اس نماز تو مقد ہے کافر نماز تو مقد ہے مومن نماز وچ چھک دے تے منافق نماز وچ لک دے میں دوبارہ عز کر دینا میں ترابعہ آیتہ قرآن چھو پڑھ دینا کافر نو تکلیف ہے کہ او دے تو مقد ہے مومن ایدھ وچ چھک دے جناب منافق ہے نا او ایدھ پیچھے لک دے اور بار بار اس واسطے پڑھ دے تاکہ پتہ لگے اے مومنیں او مومن کسے پیڑے گا پیچھا کر کے قضا کر کے پڑھ دے منافق بڑھے تہانر پڑھ دے سانا کساڑتے شاک نہ پیجا کے منافق نہیں میں قرآن دی پہلی آیت پڑھ دینا جت ہوں کافر مقد ہے خالق کائنات ارشاد فرمان دیں سورہ مبارکہ اکرا سورہ مبارکہ الک پہلی آیت اکرا بس وربے کا نظی خلق سورہ الک خالق فرمان دیں ارائت اللہ میرے حبیب کیا تُو نے اس بندے کو دیکھا جب میرا عبد نماز پڑھتا ہے تو وہ روکتا ہے منع کرتا ہے پوری دنیا دے مفسر متفق نے اے ابو جیل سی جرا نماز نماز تو جیڑا ہی روکے ہو اے ابو جیل مہربانی جناب اے ابو جیل نماز تو لوکدہ سی کہ نماز نہ پڑھو وہ تکلیف ہے اس کو نماز کی میں سمجھنا اگر ابو جیل نماز تو واقف نہیں سی نماز نو جاندہ نہیں سی تے روکدہ کیوں سی او دے اندر کوئی تکلیف ہے سی نا نماز سی او دے اندر کوئی تکلیف ہے سی ابو جیل کوئی نماز نو پہمے کڈا جاہل سی سمجھ دا ہے سی اے نا سمجھ دا سی برنا تکلیف کیوں ہے ایک بندہ پیر نو سامنے بٹھا کے کوالی کرن دے جیڑا بندہ پیر دے سامنے بے کوالی نہیں سننا چاندہ میں فلے سمانو ٹھیک نہیں سمجھتا وہ ناہ سونیں تجڑہ آکھے میں ہون نہیں دیری وہ اسے اندر کوئی تکلیف ہے نا اوہ یارہ جڑہ آکھے میں ہون نہیں دیری ایدہ مطلب اندر کوئی تکلیف ہے نا نماز ابو جیل نہیں پڑھنی جیلو 되어 ناہ پڑھے وہ یار مہت مسیح اپنے سینے دے کرنے جس میں مموف congregate اوہ ناہ کرے تجڑہ آکھے میں ہون نہیں دیرینا اندر کوئی تکلیف ہے نا اگر نماز نہیں پڑھنی نماز دا تلقی مومنہ نارے تو ساکھی آیت سنیئے کہ نماز دا تلقی دے نار مومنہ نار مومنہ تلقی گئی ابو جیل دا نماز دا تلق نہیں جیڑا پڑھ دا انہوں پڑھن دے اگر روک دا سی کہ میں پڑھن نہیں دینی یہ دا مطلب اندروں ابو جیل بھی جاندہ سی کہ نماز دا کفر نو نقصان کیے نماز دا شرک نو نقصان کیے خدا دی قسم نماز نقصان کر دی یہ کافر دا نماز نقصان کر دی یہ مشرک دا ابو جیل تنگ سی یہ کافر سی تو نماز تو موق دا ہے یہ منافق کنو اندھے منافق نماز تو روک دا نہیں بلکہ آپ پڑھ دا ہے حالانکہ اندر کفر ہے اندر کفر ہوئے تھے بندہ منافق ہوندھے نا منافق دے اندر کفر ہے ابو جیل دے اندر بھی کفر ہے لیکن زبان دے بھی کفر ہے منافق ہوندھے جیل دے اندر کفر ہوئے تے زبان تے کلمہ ہوئے زبان تے آزان ہوئے زبان تے نماز ہوئے ہوندھے منافق جفر کے کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھتا ہے لیکن روح نماز تو تنگے میں دوبارہ عرض کرنا کدھی بادام کھا دے جی پانکے کے ہون جی پانکے جیلہ بندہ سارا دن ہے پانچ سات بادام موچ پا کے آنجا جی کردہ روے تے شامنو آکھے دماغ دے کوئی اثر نہیں ہویا تیرا انجی دماغ حراب ہے اے بادام پانکے کھائیے تیرہا وچے نا مگز او دے نا اثر ہوندھے آڑا توڑا کی خیال ہے کہ آپ بادام کھان دینے پلوانتے فر اثر ہوندھے کوئی پچے بھی کھان دینے کچے بادام بھی مولوی زاکر کھان دینے اے دماغ ان تقویت دین دینے او جی بادام اندر جی گری ہون دی گری مگز او اثر کر دے او اثر کر دے اے جو کچھ آنجان جیسی کرنے آنا اس سارا اتلا چھلکائے دے اندر کوئی مگز ہے مولا تو انو آباد و شاد رکھے صدقہ جامان جی میرمان جیڑا بندہ بادام پنن تو بغیر موچ رکھے تسارہ دن موچ کوڑے بل پاگل ہی ہو سکتے تناڑا کے کوئی اثر نہیں ہوئے اثر کا دا ہونے اثر تے بیچے اثر تے بیچے نا منافق انو اندنے جیڑا بغیر پنن تو بادام کھائے میں تنو نا بادام دے اندر دی گری بھانی ہے تجیہ تو اڈی تو جو رہی تیان رکھنا ہے بڑا بچے تو تیان رکھنا ہے اس واسطے کہ بادام کھانا ایک بندہ ساؤں گیا جو سلوات پڑھو اثر تے بادام دینا چاہی دا جڑا بندہ سوتا ہے تے نال تھوڑی دینا چاہی دی پھر پانے کے کھا سوتا بندہ بادام نہیں پان سکتا تو اڈی علم چے سوتا بندہ بادام پنے گا تے دو کم کرے گا میں بڑے بڑے چلاک بندے ویکھے نے یا تھوڑی اپنے آتھتے مار لیندے تے یا بادام ہی کدھر نگڑ پگل جاتے جی بادام پنے لگے رہے تھے مگروں ایک آکے تھوڑی پھڑی ہے تے لب دے پھر ایتھے میرا بادام ایتھے میرا بادام ہوشنا بینہ آجائے یار بادام ہوشنا پنے نہیں دا نا میں تو انہوں نماز وڑا بادام پن کے اندر دید گری کٹ گئے نا انہوں ہی پہوں کے اتلا چھلکا لاکے چٹی بگھا دیں جے توڑی توڑی ہو رہی تھے میرے مولا دے فضل نا اندروں نماز ہے گیا یہ واجب کیوں نہیں اسے معصوم قضاء کیوں نہیں گیتی ایک دن چینی واری واجب کیوں ہیں اللہ کیوں پڑھو اندہ نماز مقصدہ دے پتا ہونا چاہید ہے مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے اے قرآن میں انہوں منافق دے نماز پڑھن دے کہا وہ بادام کھاندہ ہے لیکن پندہ نہیں گری نہیں پہنچ دی نہیں گری تک دے پہنچ دے ہی نہیں اندر لا مقصدہ ساں بادام دے وچ کی بندہ پہ نماز پڑھ دا سی انہوں بندہ کھانتے بھی میں نے وچو تانگا پر آکھنا پہنا پہ نماز پڑھ دا سی پہا نبی پاک تشریف لے آئے تو پڑھ دا سی پہا مسجد چھے نماز مسجد نویج او پڑھ دا سی پہا تو نبی بولایا میری گھر سوڑا تو سانگارو فرمایا حضور نے فرمایا میری گھر سوڑا انہیں نماز سے جلدی اس واسطے کیتی کہ نبی پاک میں نے بولان دے بس سندا سی پہا اور سندا سی پہا کہ نبی پاک میں بولان دے تو وہ کار نہ نماز پڑھانا لگ پہا پہ نبی پہ بولان دے نہ جانا کار نہ پڑھ دا سی پہا نبی پہ رکھا او بھئی میری گھر سن اوہ اور نماز جلدی کیتی تیز کیتی پہ جانا ترجیب آری نبی نے آکھا میری گھر نہیں سندا اوہ پھر نماز جلدی جلدی پڑھ کرتے آ گیا نبی فرما اندن میں ہونتا سدھے ہی نہیں تن میں جو تو برایا سی تو آیا ہی نہیں ہونتا میں انترنا کوئی کام نہیں اگو اندھا کنتو اسلی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا نبی فرما اندن نماز کیے کرنا کہا فیل میں کیاں کرنا کہا ایمان فرمایا فیردس اندھا صلاح تو فیل ہو نماز کا فیل ہے تسی انتل ایمان تسی ساڑا ایمان ہو نبی مسکرا کے فرما اندن جس کا ایمان نہ رہے اس کا فیل کسی کا ہونتا سا نماز دے اندر کی اے قرآن ادھو آیت مجیدہ نازل ہوئی خارق فرما اندن یا یوہ اللہ زینہ آمن استجیب لیلہ وری رسولی ازا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول آواز دے کے پکائیں جب تمہیں اللہ اور رسول بلائے آ جاؤ جب بلائے جس حالت میں بلائے آ جاؤ یحییکم اسی میں تمہاری زندگی ہے زندہ وہ ہے جو نبی کی آواز پہ آئے نماز پڑھ رہا تھا کون تو سن لی اندھا میں نماز پڑھ رہا تھا نبی کے بلانے پہ نہیں آ رہا تھا چھلکے کو جانتا تھا مغز کو نہیں سمجھتا تھا نبی کی آواز پہ آنا زندگی ہے گویا نماز زندگی ہے کیونکہ زندہ نو بلائے جانتا ہے اے حیدہ کی مطلب ہے حیدہ کی مطلب ہے حیدہ کی مطلب ہے حیدہ کی مانے کوری شریف دے گردوں نوا دیو شریفو کی گجرات تے سیار کوٹی کٹھا ہے اے حیدہ مانے کی اے پرات توڑ جو صدقہ جامان جی مہربانی شیعہ سنی دوستو حیدہ کی مانے اُرہا ہوں اُرہا ہوں اے مسیتے بندہ کھنو کے اندھا حیدہ اے دا کی مطلب ہے اُرہا ہوں پرہ جانے کے اُرہا ہوں بولو یار ایک کسے موزن نو پچھو پہ تُو ہوں اندھا سا ہے حیدہ وہ آکھے گا آہو کیا وہ آکھے گا میں تے نہیں بولایا بلال اندھا سی آج بلال دنیا تے آ جانتے پچھو تُو ہوں اندھا ہے وہ آکھے گا خدا دی کسا منو دوڑنا کوئی کام نہیں منو زہرہ دے بابے آکھے ہزی اے دا مطلب ہے حیدہ آج بھی پیغمبر دیا بازے مٹھے ہو گیا ہو اے جڑے اے جڑے دو ترہ بندے پر جو ماشاءاللہ پیان دے نے تُسی نام ہی آکھو دے حیدہ میں نے آجو یہ دا میں نے تے بدل نہیں سکتا تیناس آنا بند رونی یہ نے حیدہ میں نے آجو آجو بھئی آجو آجو حیال السلا آؤ سلاعت کی طرف حیال الفلا آؤ کامیابی کی طرف حیالہ خیر العمل قرآن تے میرا حد تے اس مسجد پیش نماز تو لے کے ایران تک تے مجتہ الدین تک علماء متفق نے حیالہ خین العمل سے جو عمل مراد ہے وہ ولایتِ علی سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ مارے ہیدری ادھا مطلب ہے کہ سادھا معزم بندوں کو صرف نماز کی طرف نہیں بلاتا ولایت کی طرف بھی بولاتا حیالہ سلا حیال الفلا حیالہ مہربانی حیالہ میں آجو اے دیوچہ زندگی ہے اسی جو کچھ زندگی سمجھنے ہیں وہ بڑی عجیب ہے اسی کبر کھڑو کے کبر تے مٹی پانے ہیں تے جڑا دفعہ انہوں دا انہوں مردہ سمجھنے ہیں آپ نے آپ انہوں زندہ سمجھنے ہیں حالانکہ کئی بڑی ہیں جو ہندہ ہے بجیدہ تے مٹی پانے ہوں نہیں آؤہا وہ زندہ ہوں دا ہے تے جڑا پانے ہوں دے ہیں وہ مردہ ہوں دے ہیں تو انہوں یقین نہیں پہا ہوں دا جدو آنا میں خطابت دلائل دا نہ آئے خطابت تکہ شایدت نہ آنے ہی نا تکہ دے کرنے ہی نا میں تو انہوں منوا دے نہیں اسی سمجھنے ہیں کبر جانوالا مردہ ہے تے جڑا مٹی پہ پانے دا ہے وہ زندہ ہے چلو ٹھیک ہے آؤ قرآن پڑھئے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلہ یا ام پر کہ وہ تو زندہ ہیں بلہ کلنا تشورون تمہیں شعور نہیں ایک آج اللہ فرمانا اندہ رب بہم یرزکون وہ رب سے رزق لیتے ہیں اے جلہ شہید اندہ ہے ادھے ٹکڑے ہو جن چار ٹکڑے ہو جن دس دو ٹکڑے ہو جن بھی ٹکڑے ہو جن اور ٹکڑے بھی کٹھے کر کے دفن کرنے ہیں تو مٹی پانے ہیں نا پائی ہے نا مٹی پائی ہے نا مٹی رکھ قرآن تے ہاتھ زندہ ہے کہ مردہ ہے اے ہوئے زندہ ہے یار اے زندہ ہے یار عزیز پٹی دی کبرتے سلام کرنا لے ہو زندہ ہے میجے تفاہل دی کبرتے سلام کرنا ہے ہو زندہ ہے راشد منہ شہید ہے تہذر زندہ ہے اے شہید زندہ نہیں ہندہ ہے اے اے بکھری گار لے کس نے کوئی شہید منہ ہے کہ نہ منہ ہے کوئی اندھا زیاو لاک شہید ہے کوئی اندھا پٹو شہید ہے چلو اہنو شہید سمجھ دیں اہنو شہید سمجھ دیں بارال شہید زندہ ہے نا زندہ نا آہ آڑے سلام کرتے نا بندک شہیدان یہ کبراتے لوگوں کا اندھا نے کبراتے سلام نہیں کری دی اہ جہودے آدھ یہ کبراتے سلام کری دی مردے آدھے نہیں بولو میرے نار ویچ سپائی یہ تھے میجر سلام کر رہے ہیں ویچ میجر ہے تھے برگیڈی سلام کر رہے ہیں ویچ لائی سنائی کے تھے چیف آف آرنی ستاف سلام کر رہے ہیں میرا دماد میجر ہے اور میں کے چھوٹے چھوٹے کبرہ تو بھی بڑے بڑے سلام کر دے ہو اور سے کیا کریں چھوٹا نہ سمجھو انہیں کل نشان حیدر ہے جدہ کل نشان حیدر ہوئے 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 چھوٹا ہوں دا ہے مناظرے میرے بانے جلدی کرنا مناظرے تے پبندی ہو سکتی ہے ترلے تے پبندی نہیں اور یار آپ ترلے تے کاتی پبندی جن اور جتے سڑک خراب ہیں اوٹھے ہی بندہ کھلوتا ہے ترلہ کرنے بولو یار اور جتے تویا بنجند ہے گڑی مٹھی ہوں دیئے کدی کسے منگن لگیا کیا ساریاں سڑکاں صحیح ہو جان اور یاراو آن دنے کتنوں ٹوٹے مرے بھی سڑکے جتے وہ ٹوٹنی ہی ہوتے کسے بریک لانی ہیں تے جتے خراب سڑکے اوٹھے ترلے یارا کھلوتا ہے نا جو میں ہر خراب سڑکتے ترلے یارا کھلوتا ہوں دے نا میرا دل کردہ جتے دماغ خراب ہیں اوٹھے ہی کھلو جاؤں تے کھلو کے ترلہ کرا یار تو انہوں قرآن دا بہستہ جے یہ شہید جدے کوئی نشان حیدر ہے انہوں کھلو کے ساری فوجتے ساری قوم سلام کر دیئے چھے ستمبر تا چودہ اے جدے کوئی نشان حیدر ہے اوہ قابل سلام ہے جنہ آپ حیدر ہے علیہ السلام بھی نہیں ہوسکے صدقہ صبحان اللہ علیہ وسلم مہربانی قبلہ بہت شکریہ مہربانی میں جناب کے سامنے زندہ پہ پڑھنا صدقہ جامع بڑا مزہ آئے گا شہید زندہ ہوں دے نہیں بولو جی زندہ پاہ میں کبر ہی توڑ جنہ پھر بھی زندہ پاہ میں مٹی پا لیے پھر بھی زندہ زندہ بڑا مزہ آئے گا اے دا مطلبے کبر دے ویچے تو مٹی بھی پا لیے تو پھر زندہ نا ہون میں تو انہوں بیٹھے مردے بغانا قرآن چو آنے کٹ کے وین دے مردے آنے کٹ کے وین دے مردے بغامہ قرآن چو ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماندہ اے میرے حبیب ایسے بندے تیرے پاس آتے ہیں جن کو تُو دیکھتا ہے تیرے ان کو جسم بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پر بڑے صحت مند ہوتے ہیں تیرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ فرماندہ اگر بات کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں بیٹھے بھی نہیں جسمانی طور پر ٹھیک بھی نہیں تے گلہ بھی کرتے نہیں تَسْمَحْ لِكَوْلِهِمْ اور میرے حبیب محمد آپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں وہ گلہ کر دینے تَسْحِوْنَا دیا گلہ سن دینے آخر آؤں دینے تے گلہ کر دینے ایدہ مطلب ہے آؤں دینے بین دینے نبی پاک گلہ شلہ کر دینے تے نبی پاک گلہ سن دینے اللہ فرماندہ حبیب تو سنتا ہے وہ باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو زندہ نہ سمجھنا یہ تو لکڑیاں ہیں صدقے سار اٹھا ہو جی لکڑیاں لکڑیاں بھی کون سی اے ترجمہ اردودہ جی بڑے لکھے بندے میرے تو زیادہ بیٹھ تھے اردود ترجمہ بھی دار دینے وہ فرماندہ نے دیوبندی آرمی دیندہ ترجمہ جب وہ آتے ہیں تو باتیں ان کی تو سنتا ہے گویا کہ وہ تو لکڑیاں ہیں جو تکیہ لگائی ہوئی ہیں تکیہ لگائی ہوئی اے ذرا اردود مشکل ہے میں آسان کر دینا اے جیڑا بالن رکھے جانتا ہے نا ایک پاس دیوار نا ایک پاس زمین نا یعنی جیڑا بالن نہیں رکھے جانتا دیوار نا تھی وہ تکیہ لائے ہوندھے اوڑا بالن ہے نا اے بالن ہے اے بالن ہے انجھ ٹیک لائی ہوندھی ہے یعنی جیڑی لکڑی پہ ہی ہے او سے ٹیک لائی ہے نا نال دیوار دے تھرڑا پاس آدھا آئی تھے اتلا آئی تھے دیوار نا وہ اس طرح تاں رکھی دا بچیوں جنہاں گیس مچا رہاں بیکھی اور انہوں کی پتا ہوئے میں کی پڑھنا اور بچیوں بالن بیکھی آجے بالن آئی تھے سواد بڑھے بیرون ملک جاننے ہیں تو انہاں بچیوں جنہیں انگلینڈ پیدا ہوئے ہیں جرمنچ پیدا ہوئے ہیں اٹلی پیدا ہوئے ہیں وہ ساڑے گا کے بچے رہے بہین دیں انہوں پھر بالن دستان لگیاں بڑا وعد کرنا اور یار ساڑے اپنے بچے بیٹھو تو آنی بہتا بالن کی نواندے بچیاں بالن جی ٹوٹے ہوں دیں وہ پھانڈ کے چھانڈ کے رکھی دیں ایک پاسا دیوار نا تھے کہ تھلے وہ دیوار نا تھلے پنجے کے انہیں پاندے پنجے پائیے تھے ایک پاسا گلہ رہے جاندے اور یار آنجے رکھیے تھے وہاں پھر دیئے نا سوک جاندہ ہے کئی ورہی توہاں بی بیاں ایک دن گویا تھپکے ہوں دیا اگلے پڑھے تھولے دیا کتھیں چلی ہیں گویا تھولا میں اٹلی پہ پڑھنا توہاں نہیں پتا گویا کہ میں تھولی تھے اور یار آ پاسا تفیر آ پاسا میر بھانی جناب پس اے نہیں رہوڑا ہے اے دیوار نا رکھے ہوں دے آنج کر کے بالن توڑو توڑ اے کیے جی بالن ایک کو گلتا سنیاں اے بالن کےڑے کم ہوں دے بالن دے اے بالن کسے بیڑے لے جائیں کسے مستری گھوڑ تو ان واقعی یہ دے جو ایک ڈوئی بنا دے اور واقعی یہ دے جو نہیں بان دے بالن میں کسی اور کام آئے بالن صرف بالن دے کام ہوں دے بالن دے کام ہوں دے دعوت فکر اساں دے نہیں ہے اساں دماغ اچ علم دا تماکہ کرنا ہے اساں بام تماکہ کرنا ہے اسی نہیں اسی زندہ رہنا چاہنے ہیں تو لوگوں زندہ بیکھنا چاہنے ہیں ان بتا جینا تماکہ ذہن چھ کرنا ہے وہ دلیل دا کرنا ہے آو جی بسم اللہ جی بسم اللہ آج میرے نو بے کھو جی خیر وقت نہ ضائع ہوئے میں تھوڑا وقت لینا چاہنا تسی توجہ فرماؤ تھوڑا وقت بسم اللہ حیریت ہے ٹھیک بالن نہیں میں قرآن پہ پڑھنوں ہے بالن بالن اللہ بالن کنوں کہہ رہے بندے ہیں نبی پاک دا تھا آج تھے گولے شریف چار کنٹے کوالی سوڑنا ہوئے نا بندہ تے وہ آگے سارے پڑھنا کوندہ نہیں وہاں دے نہیں تے نو کی آج تو ساں کی بیکھے ہیں میں پیران دے دربار تے چار کنٹے میں تو آتر پیران دے سامنے بیٹھا پیر کسے کھوڑے کنٹا بھی نہیں بیندے چار کنٹے میں پیران دے سامنے بیٹھا تے بندے مرید آندہ نے یار بڑے تیرے مقدر نے تے پیران دے سامنے چار کنٹے بیٹھا رہے ہیں کدی سوچیں ہاں پیر دے سامنے مرید چار کنٹے بھیج ہے تے لوگ کی حسرت رہنا بیندنے پر مقدر آڑا ہے ایک ایسے بندے نے محمد تو اڈا پیر کوئی نہیں تے جاکے بیٹھے نے اللہ آندہ بار لڑنے صدقہ جامان جی اب آدھر وہ کیا بات ہے کمال نبی تو وڈا پیر کوئی نہیں ہوتے دربار چھ بیٹھے نے اللہ کیا آندہ ہے بار لڑنے بار لڑنے بار لڑنے لے بھائی پھر کلاشن کوف چلالا ہے بم تم آکے کرلے مار لے جنہیں مارے جاندے نہیں اسی بھی مجبور ہاتھ ہے مجبور حق دی وجہ تو ہوں مجبور سچ دی وجہ تو ہوں یہ نبی پاک ہوتے سلمان ہی بیٹھے نے نبی پاک ہوتے ابو زہر بیٹھے نے نبی پاک تو بلال عاشق رسول ہی بیٹھے نے یہ بھی ہوتھے ہی بیٹھے نے تم مارے جاندے اسی پھر سرانی من دے کیونکہ میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا من جا اور یہ نبی کو بڑے بڑے لوگ ہیں اندہ سرن پر نہیں سارے ہی کو جائے جاندے گھرنوں کیوں زید کرنے بیچ بندے بیٹھے نے ایک ہی نے بالن بالن کے لئے کام ہوں گا بالن دے اللہ جی یہ کہہ تو ہرسول لو بڑی مزہدار سورہ مبارکہ بکرہ دی آئے تھے خالق کائنات نے آواز دیتی خالق فرمندہ حبیب فتک نارلتی وقود ہنناسو والہجارتو ان لوگوں سے کہہ دو اس جہنم کی آگ سے ڈریں جس کا ایندن پتھر ہیں اور لوگ ہیں پتھر ہیں اور لوگ ہیں ایندن بالن ہو یہاں دے اللہ فرمائے دا بالن ہیں نہ ہوتے اوہ نا جے پتھران دا تو بندے آنڈا کدھی کس ٹوپی تاکر رکھیں عیدت نہیں اوہ یاراو کدھی ٹوپی تاکر رکھیں اے آگ کدھی کاغذ دی بند دی ہے کدھی لکڑی دی بند دی ہے کدھی اوپلیاں دی بند دی ہے سکان دی بند دی ہے اوہ پرالی دی آگے تاکر کنا کوکا کے سا پینا کنجھ نا پرالی باری ہاتھ بھی کارا کر لنا پرالی دی آگا ایسی آگیا جی بس ہے میں پرالی کنا پچھر پاروی بندہ ٹوپی لگے تاکر دو باریاں لاندیا اوہ توہر بچارے نال نال کوٹ دے نا اوہ آتھ کارا ہو جاندہ فیرہ کنا شکر الحمدلل اے آگ اے آگ پرالی دی تھوڑا چھر کٹ دی تھوڑا چھر کٹ دی مہربانی تجھ سکان دی ہو بس زیادہ دیر کٹ دی مہربانی کرو اے بندے کیسے رجی نہ دی آگ بڑا چھر کٹ جائے گی سار اٹھاؤ جی اے پرالی دی بھی آگ گے اوپلیاں دی بھی آگ گے سکان دی بھی آگ گے اے قرآنی اللہ فرماندہ ہے اسے آگ سے ڈرو کس سے وَقُودُ حَنَّاسُ وَلْحِجَارَ پتھر اور لوگ بندے اس کا ایندن ہوں گے یہ دا مطلب ہے دوزخ دے وچ جنہیں ڈگڑنے ہیں انہیں بعد جنہیں ڈگڑنے ہیں پہلا کچھ بندے نے جنہ دا دوزخ بڑھنا ہے بھائی کیا بات ہے یار ایندن آو رہے وہ جنہیں ہاتھ سڑ دے ہوتے آگے تو سڑ دے نا یہ دا مطلب ہے بندیاں دیاں دو قسمانے ہیں بندیاں دو قسمانے ہیں اگر ایک بندہ پر سوندہ سی ہوڑے کوئر بھی سوندہ بندیاں دیاں دو قسمانے ہیں ایک کو بندے نے اللہ معافی دے ہوئے جنہ بد نصیمہ جہنم مجھے ڈگڑنے ہیں ایک کو بد نصیم نے جنہ دا جہنم بڑھنا ہے میں کہا اللہ یہ بندیاں دا بالنا فرمایا بندے بڑھنگے تو کوڑے بنانگا وہ بجر نہیں دیاںگا وہ انجھے ہی رہنگے میں کہا کدے واسطے تیار کی تیا اللہ فرمنا او اددت لل کافرین یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے تے جنہ ناڑ آگ بڑھنی ہیں اے جنہ نو اللہ بالنا کھے ہیں میرا خیال ہے تے میں بیس نہیں کرتا سورت دا نائی منافقوں نے اے دا مطلب کافروں آگ بچھ ڈگنے کیا بات ہے بھائی سواد آئے بہت کمال جملہ کھے گئی تے منافقوں دے کوڑے بڑھنے نہیں یعنی کوڑے پہلا بڑھنے نہیں پہلا تے بچھ کافروں ڈگنے میرا قرآن تے ہتھے مختصر کرن علامہ وحید الزمان اہل حدیث تو لے کے تہر قادری اہل سنت تک علامہ من گہنے کہ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے اور جو علی سے بغز رکھے وہی منافق ہے علی سے بغز رکھنے والے کو منافق کہتے ہیں کون منافق؟ ایک منٹ کون منافق؟ جنہ حضرت علی نال بغز رکھے؟ کون مومن؟ جنہ حضرت علی نال محبت رکھے؟ ادا مطلب بغز علی رکھن والا منافق ہے؟ یار میں پڑھ دینا علامہ وحید الزمان نے لکھے ہے حضرت علی نے فرمایا ہے مجھے نبی نے خبر دی ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے اور کوئی مجھ سے بغز نہیں رکھے گا سوائے منافق ہے اور تارو قادری صاحب نے لکھے ہے علی کی محبت علامت ایمان ہے اور علی کا بغز نشانی ہے کہ بندہ منافق ہے ادا مطلب بغز جدے دل بچ ہوئے وہ منافق ہے؟ بولو بولو اے دوزک دیا گا کھا دے نال بڑھنی؟ منافقان آتے بچ کنے ڈگڑن ہیں؟ کافران ادا مطلب بروز حشر دوزک بچ جانواست ہے کافر پانچ سات منٹ لیٹ ہو سکتا ہے علی دا دشمن لیٹ نہیں مار لو جی ان مار لو مار لو اے ایسرہ ہویا جب میں ہواں چڑ دیئے تو ہوتے جا کہ ٹھا کوئی نہیں مہربانی جناب شکل تو ساتھ وجہ فرمائی ایدہ مطلب ہے کہ مغز بچ کی ہے مغز بچ کی ہے منافق نماز پڑھتا ہے اس کے اندر علی کی محبت نہیں ہوتی کیا بات ہے میں دو جملے جلسے جلسے ہمچہ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے دا منٹ تیتی منٹ ہوئے نہیں خیرے اے میں صرف شاہر انہوں پر دس نہ ہوں شاہر انہوں جناب مگر پڑھنا ہے انہوں دسنا چاہیے دیتی منٹ میرے بانے جناب نماز الحمدللہ سب نو اللہ نصیب کرے لیکن نرہ بدام موچ پھیرن واسطے نہیں بچوں گریبی اللہ توفیق عطا فرمائے اے قرآن جی خالق کائنات نے آواز دیتی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو ایمان والو اے میں کی آیت پڑی سی کس پر نماز لکھی گئی ہے مومن پر آہ سنو لو مومنو یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے مومنو جی اللہ فرمائے مومنو میں کہا جناب جی حکم فرماؤ فرمائے لا تقرب السلاتہ نماز کے قریب نہ جانا جی لا تقرب السلاتہ مت قریب جانا نماز کے مومن بنے ہوئے ہیں میں کہا جی کی گل ہوئی ہے اللہ فرمائے دا وہ انتم سکارہ نشہ بھی کرتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو وہ تم نشے میں نماز پڑھتے ہو وہ انتم سکارہ وہ تم حالتے بہوشی میں بھی نماز پڑھتے ہو خبردار جب تک تم نشے میں ہوتے ہو نماز کے قریب نہ جانا نماز کے قریب نشے نماز نہیں ہوتی اے ہوشانہ نہ کم ہے بے ہوشانہ نہ کم نہیں ہون سواد آئے گا کہ نیجل سرار چی خطبہ تلبیان چی علی کیوں فرمایا میں مومنوں کی نماز ہوں ایسا روٹھاؤ نا وہ یارتوسا زاکرین کو ہمیشہ سنے ہیں میں مومنوں کی نماز ہوں جڑا بندہ ڈیوٹی دے آیا ہوں دے نا مجد سج وہ کارجا کے شامنو جرابہ لانتے ہیں اللہ ہو جی وہ کارجا نے کیوں رہی اے شیعہ نماز لوں بھی فارغ ہو گا جی کیوں میں وہ ساکر میں ہوتھے ساں جی مجلس سے ہوتھے کہ زاکر پہ اندازی پی علی فرما دے نے میں مومنوں کی نماز ہوں کرو جماز لے کام موقع جی علی علی کرو جیڑا بندہ اس گل نوں خیر ہو جناب لو جناب انہوں نے توڑی توجہ کرائیے صرف پہ تیان نہ گل سنو اے انہوں نے توڑی توجہ میرے لے کرائیے نعرہ حیدری لو آگے انہوں نے آگے پہ تیان نہ گل سنو مولوی دی جیڑا بندہ اس فرمان تو بعد کارجہ کے اندازی نماز معاف ہو گئی ہے اوہ معاف کرے اینج دیاں گلہ نہ کرے نہ حضرت علیہ اس واسطے فرمایا میں مومنہ دی نماز نہ کہ سنو نماز معاف ہے تینا اسی سمجھ رہے ہیں سنو معاف ہے نماز واجب ہے اور انتہائی واجب ہے اور صرف مومن تے واجب ہے مولا تو انہوں آباد رکھے بہت شکریہ اگر کوئی بندہ غلط فہمی پیدا کر دے ساڑھے زاکرین دے خلا کہ لو جیو نماز ہی معاف کرا گیا ہے اوہ یہ واسطہ جی خدا دا جیڑا زاکرنو نہیں سمجھ سکتا والینو کہنے گا سمجھ جائے حضرت علیہ فرما آنے کہ میں مومنہ دی نماز نہ دے مومن نماز نہ پڑھن حضرت علیہ فرما آنے کہ دونوں نماز میں معاف کرا شڑی ہے اوہ یار کیوں الزام لاندے ساڑھے مذہب دے فرما آنے سمجھو نا مولا کیوں واقع ہے میں مومنہ دی نماز آن سمجھو نا انہوں میں پڑھ دینا نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے کون روکتی ہے تا علیہ فرما دے میں مومنوں کی نماز جی شکریہ قبلہ بیڑی مہربانی سمجھو انہوں لاؤ جی تو انہوں پتے جی دا استاد شاگرد انہوں پہ بچے آن میں ترہ پہ ہوں اوہ کیوں آندا میں ترہ پہ ہوں اوہ دا مطلب ہے کہ میری باپ جی نی عزت کر آتے جی پہ ہوئی کروں کار جھڑے آؤ ہاں استاد انہوں کی سمجھے اوہ دا مطلب ہے جی دوں تو انہوں کو یا کہنا بچے ہو پہ میں بچے آندا تیرا باپ دی منیندہ میں تیرا پروانی باپ آن اوہ دا مطلب ہے پہ جی میں پیاؤ دی عزت کرنا میری بھی کر اوہ دا مطلب ہے پیاؤ نوہ سمجھے گا تا پھر استاد دی عزت کرے گا تاہا علی فرمایا میں مومنہ دی نماز آن جراد نماز نوہ ہی نہیں جانا دا علی نوہ کیڑے بڑے سمجھے واہ بھائی واہ ساتھ گا جاوہ اوہ دا مطلب ہے ہون میرے حق بننا جملہ کھاں معرفت علی کے ذریعے کو نماز کہتے نہیں میں اور ایک عرض کر دیں سورہ مدسر آپ جا کے پڑھنی جائے بچے ہو اوہ ہوم ورک لے جو ہوم ورک دا جی نہ سکو اولی چھڑ چھڑے رہے ہوم ورک دی وجہ وہ میلسہ نہ چھڑ جائے آجے بچے ہو ایتے بیٹا میرا بیٹا سی بچہ پر میں انفرمیش کرتا سی انہیں کو میلے سننیئے تھا آج پڑھے آجے دوبارہ الحمدللہ سورہ مدسر بچے اٹھا کے سورہ مدسر تے غور نہ ساری صورت پڑھنی ہے ایک دو صفحہ دی صورت ہے بچہ تو ضرور پڑھنی ہے بیٹا تو میرا بچے چھوٹے ضرور پڑھنا اوہ پھر تو انہیں سواد آئے گا اے مجلس دا بھی سواد سارا آجا گا سورہ مدسر چلنا فرمان دا ہے ہم سکر میں آنے والے بندوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی تو وہ کہیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں ہوتے تھے یہ دا مطلب ہے جس طرح منکرے نماز کو اللہ فرماتے ہیں پھر آج چک جی کی ہو یا فرمائے تو نماز کا منکر تھا نا ہاں فرمایا پھر آج شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی تمہیں فیدہ نہیں دے گی غناہ گاروں کی شفاعت محمد کریں گے لیکن تو چونکہ نماز کا منکر تھا جنہیں بندے بیٹھے ہو سوڑے سنے تو جنہیں نہیں آسکے کوئی مسلمان منکر ہے نماز نہیں اسی نماز دے منکر ہے اوہ یا نمازہ میرے ذمہ بھی ہو سکتی ہیں پھر کنیاں میرے یہ کزاں نمازہ نہیں تو اڑے ذمہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن منکر تھے اسی نہیں نا اس واسطے میں لائٹ تو انکارلا تو اسی سارے بس ہو گیا ہو جڑا بندہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا واجب ہوئی در دن سب تو کھیس لے کے ٹوریا ہوں گا آو بھائی نماز آئے منکر تھے نانا ہو یا آئے یار منکر تھے نہیں نا میرے بانی ہون کچھ راضی ہوئے ہو میرے بانی میں فرش کر لے ہیں کوئی بندہ الحمدللہ مسلمان منکر نماز وہ بندے جو دوزخ میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا سورہ متصر اے انتی ہیں پارچ بیٹا انتی ہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں سکر میں کون سے چیز لے آئی وہ کہیں گے ہم منکر نماز تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں ہوتے تھے اللہ فرما دے پھر آج وہ شفاعت کرنے والا کھڑا ہے وہ بندے بخشوائے گا اور میں بخشوں گا لیکن تمہیں تو نہیں نا ہائے ہائے نہ وہ بخشوائے گا نہ میں بخشوں گا آج محمد کی شفاعت بھی تمہیں فیدہ نہیں دے گی جنہوں قرآن کہہ دیتا کہ منکر نماز کو نبی کی شفاعت بھی فیدہ نہیں دیتی تاہا علی فرمایا ہے جس طرح منکر نماز کو محمد کی شفاعت فیدہ نہیں دیتی منکر علی محمد کی شفاعت کیسے لے جائے صدقے جاناں بیٹھ ماما صاحب تشکرہ دعا میں نعرہ دیا لگا ہم اردہ پہ ہوتے راکے حکم رسول بلا کے دنیا نعرہ پچھے لگا تو پیدے نہیں چاہتے ہم نبیدی گال بلائی ہم اردہ پیسہ کائی پاکرن جن راست کمائی تیری مارچ ہے جمن والی مائی جنہ تینہ ملایت علی نائی پڑھائی ہم نبیدی گانا پاہی پاہی تمہیں شرم ذرا نہ آئی نعرہ سرکے پیری علی باہی اکبار کچھے لگا اکبار کچھے لگا اکبار کچھے لگا اکبار کچھے لگا مولا جی تو انہوں سہت کاملہ دے وے اکبار کچھے لگا مولا تو انہوں سہت کاملہ دے وے تسان توجہ فرمائی اللہ جناب راست زیادہ بد گیا تے میں مختصر کرنا تے توانے گا جا سلیم میرے بہت توجہ کی فرمان دینے علی میں مومنوں کی نماز ہو اللہ کی فرمائی مومنوں مت قریب جاؤ نماز کے وان تم سکارہ جب تک تم ہو نشے میں ہوتے ہو شاہ جی تسان گل سنائی الحمدللہ تمام ذاکرین نے کہ میں مومنوں کی نماز ہوں خطبت البیان تسان پڑے ہیں اور نیجل سرار چپڑے ہیں ہر ذاکرین پڑے ہیں کسیدہ بھی لکھے گئے ہیں اے پھر سی ذاکران دی میں اے نہیں کرن دیاں گا پہ کوئی بندہ جا کے کسی ساڑھے ذاکرنو بدنام کرے کہ جناب وہ نماز ہی چھوڑا گئے ہیں کہتان ایسا نہیں کہتان ایسا نہیں میں وقالت کر رہے ہیں ذاکرین دی میں اوڈی تشریح کر رہے ہیں تاکہ کھل کے اس گھرنو بیان کرن تاکہ میں پڑا اللہ فرما دا ہے انہیں ایک بندہ جاں نارے اینے لائے جاں اپنی مرضی نار ایک میری مرضی نار لانا جاں ارام نار ہوئے کو کہ دوں او او دو لانے ہیں جدہوں تسی محسوس کرو گئی تھی لانا چاہی دے اس واسطے کوری دعا کھانی ہوئے تو کور مٹھا رکھ لی دے کوئی لڈو کوئی رسگلہ کوئی گلاب جامن کوئی خجور کور نہیں ہے جاں تا نہیں اللہ جی انہوں پتہ دو آئی کہ کوری انہوں پہلے ہی کھوا چھڑی حالانکہ پہلے مٹھا کھا دو ابھی تا کوری بہت ہی لگ دی کیونکہ شیعت میں چالی تو مٹھی شاہ کوئی نہیں میرے ماولا دی بلائے تو کبلا مٹھی شاہ کوئی نہیں ایک بندہ نارہ ہو دوں لائے جدہوں سمجھے میں پڑی کھوا نہیں کیونکہ ماں لٹا کے لطاں پھڑ کے لطاں پھڑ گئے با ماں نال دی نو پھڑا کے کئی بار پھر مو نہیں کھول دیں جنا سارا دن یہوں یہوں کر دیں تا سارے کر دیں چوپ کران دیں تا چوپ نہیں نہ کر دیں وہ مو میٹ جھڑ دیں دعائی دیں بیڑے وہاں دی آئیتھوں پھڑ کے وہاں دی کھول کھول وہ پھر نالے پانی یا پکھے دیں ڈنڈی لے کے آئیتھے رکھ کے جی میں ٹیر کھولی دیں ایسرا مو ماما کھول دیا پھر بچ دعائی پان دیا اندھیانے مرے کوڑی یہ منو پتے تیرہ ہی فائدہ ہے دعائی کوڑی ہے ہائے ہائے عباد رہو جی دعائی کوڑی ہے لیکن تیرہ ہی فائدہ ہے کھوا کے اٹھوں اندھیے چل میرا پتر آپ راسگولہ کھا لے تساہو راسگولہ دے تو عورت ایک نعرہ رکھنے کوڑ دعائی کوڑی ہے ہن توڑی ہیں لطا ماما ترینہ پھڑنی ہیں الحمدللہ سارے بندے بارک بیٹھے ہو کیا بات ہے آہ تکیرہ ترینہ میں لیکن الحمدللہ میرے مولا دے فضل نار توڑی ہیں لطا ماما پھڑن دی لوڑ نہیں کیونکہ توانو ولایت نے پٹھائے ہیں الحمدللہ توڑی ہیں ہاتھ پر ہاتھ پر پھڑن دی لوڑ نہیں دعائی ذرا کوڑی ہے نعرہ کول رکھے فوراں مار دینا ہے اللہ فرمان دا ہے لا تقرب السلاطہ مومنوں نماز کے قریب نہ جاؤ بہا انتم سکارہ اور تم تو نشے میں ہوتے ہو اور نماز پڑھتے ہو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا چونکہ یہ ہوش مندوں کا کام ہے یہ دا مطلب جو نشہ کر لے وہ نماز کے قریب نہ جائے تا علی فرمان دے میں مومنوں کی نماز ہائے ہائے اور جب نشے والا نماز کے قریب نہیں جا سکتا علی تو پھر بھی علی ہے بس جی میرے پانی بھر ٹھیک ہو گیا میرے پانی شکریہ 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 یا علی نماز پڑھنے سے پہلے نشے کو ترک کرنا ہوگا اور علی کو ماننے سے پہلے بھی ہائے ہائے تھوڑا اس سے دور رہنا ہوگا اس سے گریز کرنا ہوگا کیونکہ نماز محفوظ ہے علی محافظ ہے نماز قبر کرتی ہے اندر لی گریدانا علی سار اٹھاؤ میرے نام اے قرآن میں کیا اللہ کر دوں پڑھنی ہے فرما حتیٰ تعلیم مات قولونا اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے جب پتا ہو کہ ہم لو جی ہن میں ہو اے دیتے بڑے دلائل سار اکو دینا تو انہوں پتا ہے نماز کی پہ پڑھنے کدھی بندہ کھلو کے ودی حمد کیتی کدھی چوککے کیتی کدھی سعیدے جاگے کیتی کدھی اٹھے آ کدھی بیٹھا کدھی چوککے کرنے لگا سبحانہ ربی یالعظیم میں عظیم نہیں میں عظیم ہوں دا تو انجھ ہوں دا پھر سعیدے جاگے کرنے لگا سبحانہ ربی یالعظیم آلہ توں ہوئے جمیں میں ہوئے ہیں آلہ انجھ ہوں دے ہیں اللہ دی حمد کردہ رہا اللہ دی بارگاچہ حاضر رہا اخیر تے انہیں آکھے بیجا او بینڈ نو ہی تشہدہ دنے اس بینڈ نو اہل سنت عطا ہی آتن دے بولو بیگیا نا ہنے نیرا بادامنا کھائیں پانا نہیں مہربانی لگا جا میں پننن تیہان نال ہننا کو بندہ سمیتے تیہان نال تھوڑی بجن ہی آتتے تیہان نال پنن جی بہت شکریہ پنن پوری نماز دے جیڑی پوری کائنات دی مشترکہ شہوے نا او درود ہے سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ اہلِ حدیث اہلِ سنت شیعہ دے نماز شبہ کے اندھر اللہم آرئیے گریب سامنے اللہم نماز پوری دے جیڑی جانے او درود ہے او گری درود ہے کیونکہ امام شافعی فرمان دیں اے اہلِ بیت تمہاری عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے جو نماز میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اللہم اے اللہ جی سلِ اللہ درود پیجے Body جی پڑھے ہیں جی پڑھے ہیں نماز دے بیچے پڑھے آئی نا جی پڑھے آئی گواہی سڑکتا نہیں ہوں دی عدالتیں جا کے ہوں دی نماز عدالتیں سار اٹھاؤ یار اللہ فرمائے دے گواہی اللہم سلیلہ محمدین درود پڑھے آئی جی پڑھ لے تاں واجب جے فجر اثر زہر مغرب عشاء بار بار پڑھ درود جی پڑھے آئی نماز دے بیچے بیچے پڑھے آئی وضوچ ہے وضوچ ہے پڑھ لے آئی پڑھ لے آئی فرمائے کنہ دے پڑھے محمد تے محمد دی آلتیں بس اے نمازی اے روح نمازی اے بدام دی گریہ فرمائے سلیم تسلیم آ اب ان کو تسلیم کر اور اس طرح تسلیم کر جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے تا ابو جیلاندہ سی نہ پڑھو وہ جاندہ سی پڑھئیے تے انہوں تسلیم کرنا پہند اے منافق نجا چاہیے پڑھ دے ہمیں جانے تے تسلیم بھی نہیں کرنا اس خاندان نو کافرہ ایڈا پریشان نہیں کیتا جیڈا منافقہ پریشان کیتا بطول پہو دی کبرتے بے کیاں دیسی بابا درود بھی میرے تھے پڑھ دے لیں من دے بھی میں نوں نہیں اے طریقہ سی منندہ لوکہ کربلاج امام حسین اچھاڑکے نماز نہیں پڑھی پڑھی ہے جنہ شبیر اچھاڑکے پڑھی ہے اوہ یزیدیت ہے حسین جتھوں کٹ دے یہ نا پچھے یزیدیت بچ دیں میرے مسلمان دوستو نمازہ پڑھو لیکن جنہ تے درود پڑھے انہوں تسلیم کرو تسلیم اچھ کرو جی میں تسلیم کرندا حق ہے اس خاندان چے مردانوں تسلیم کرو اس خاندان چے مستورہ نے مستورہ ترو تسلیم کرو انہوں مننے ہیں مارنہ نہیں اکی سنو دے صبح اے مننے ہیں لوگاں کٹھیں دے کھلو تسلیم پتھر لائے کے اجلیاں بزاراں چو گزریاں نہیں نا تے درود سی مولا ہے کائنات دوانوں آباد رکھے اور اے دکھنڑ بی بی زین میں رون دے رہنے پوری زندگی نانے دی کبرتے آکے فرمان دے سن نانا مقابلے تے کافر رہون دے نا تیسی سمجھ دی یہاں جساٹے انہ کلمہ ہی نہیں پڑھے مقابلے تے کوئی ہو رہا ہوں دے تیسی سمجھ دی یہ تو ساڑے دین ہے چی کوئی نہیں دکھے ہوئے کہ نارہ ہائے تکبیر بلند کرتے سن تو میرے ویر تے خنجر چناندے سن میں سوچنا پہ کوئی ایک جملہ پڑھ دیا تھو پڑھا سفر اے مورم دکھنی ہے بھائی مورم ہے شبیر داشرہ گزر گیا ہم شیران داشرہ جاری میرے خیال ہے جناب سیدہ دی بھار گاہ چیک جملہ پڑھ دینا چلو کوئی گا نہیں آجو روایت دوبارہ سنانا چلو کئی باری سنانا تین چار منٹ چمک جن دی اے شام چو میں نصیب ہوئی تک کئی جگہ مومنہ نے میں دوبارہ بھی آکھے انہوں پڑھ انہوں جدو میں پڑھے ویسے تو میرا مسائب کوئی نہیں ہویا کہ دی کہ میں خوش کا کھانا پڑھ کے ٹر گیا ہوں مولا میں نوں اے ضرور عطا کر دیں دوبارہ سنانا میرے بھی آگا ہیں نے تو اڈے بھی آگا ہیں مجتہد نے اپنے شاگردہ نوں بزار شام دا حال لکھوایا تے شاگردہ لکھیا جیڑے انہیں ترائے جملے لکھائے چوتھ ہیتے بے ہوش ہو گئے یہ دی میں لمبی تشریح نہیں کر دا پہلا جملہ دو جاتے تری جاتے چوتھ ہیتے مجتہد بے ہوش ہو گئے جنہی تو اڈی تیاری ہے زاکرین بیٹھے نے میں ترائے جملے پڑھ دینا مجتہد زعیب سنجھ لہار سن اے بروٹے میں بڑے آپی ایتھے ٹگے سن سفید اگے شاگرد بھی زعیب سن انہوں نے دینے شارے بزار شام بزار شام کی شرح کرنے والے شرح یا قرآن دیا آیتاں دی ہوئی یا علی مولا دیا تیاں دے مسائح دی ہوئی مولا تو انہوں کا دینہ روح ہوئے میں نہیں سمجھ دا کہ لمبی مجلس دی ایک اور دست دیا جنہی لوگ آن دینے زاکر مضمون تیار کر دینے کسے تیار مضمون کرن دی لوڑ نہیں سنخاں آہ قوم بیٹھئی ہے کیڑا مضمون ہے ترائے جملے نے پہلا جملہ ہی کسے برداشت کیتا تھا آہ کے میں نوہے کے دس ہی پہیا بندہ برداشت کر گیا ہے پہلا جملہ ہونا لکھایا اس نے کہا لکھو بازار شام میں ہائے نکل گئی ہے صرف شام دے بازار میں ہر بندہ یہ آیا نکل گئی ہے بازار شام سنوں میں آکھا انہاں لکھایا بازار شام میں بنتے نبی پر بنتے علی پر علی اور نبی کی بیٹی پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ایک ایسا وقت بھی گزرا لوگ آن دینے سخت نہ پڑیئے تھے نہیں رنبوں مار رن دے کیڑی یار سختی کرنا ہے نرم مسئیبت میں تھے تاریخ جو پڑی کوئی نہیں کہ زہرہ دیاں تھیں یہاں تھے مسئیبت آئی ہوئے تو نرم بھی ہوئے تو انہوں نرم سمجھے تو سمجھے میرا جگر کٹیا جاندہ فرمان دین لکھو زینب کو لوگ راستہ نہیں دیتے شام کے بازار میں محمد کی لادلی کو لوگ راستہ میرے دوستوں تھا کئی ورحی میرے کوئی روایت سنیئے میں انہوں دوبارہ توڑی خدمت پیش کر رہے شام کے بازار میں لوگ بی بی زینب کو راستہ مزا کے گھر اور دودھا جملہ سکتے دیں ماں بھی مگنا انہوں نے فرمائے اگے انہوں نے لکھو ہے دوسرا جملہ لکھو اگلے راہ نہیں دیتے تھے اور پچھلے دھکے مارتے دھکے مارنے والوں کے آگے سجاد ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے دھکے نہ مارو یہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی دو جملے ہو گئے جی تیسرا سنوں تو میں نے اجازت دے دوں پہلا جملہ کیسی لوگ شہزادی گئے شہزادی کو راستہ مانجی میں عید تو دو دل پہلے دس سال پہلے دی گھر لے اپنی بیٹی نے انہوں نے لے گئے تھے اپنی بی 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 بازار چکے گئے ڈسکے گئے ڈسکے ساڑے قریب انہوں نے شہزی تلیارے ہوں دا سا آج میں بازار چکے داخل اگر نے انہوں نے کہا کہ ایک منڈا خلوتا سی پاوے کیڑا غلط زمان نہ ہو چکا ہے میں اتھو ہی واپس آگیا میں سودہ بھی نہیں لیا اگر نے انہوں نے کہا کہ را دے ہوئی دن ہلتی ہی ہے آج میں را دے ہوئی دن ہم مستورہ نے خدا دی قسم شام دے ہم بازارا چکے سجادہ دے دن را دے ہو میرے ناروں نے جنتی ذات درود ہے دوسرا جملہ تو سڑھ لے پہلا جملہ صدقے جاوان ہو جوا بی بی کو لوگ راستہ اور پچھلے دکے دیتے تھے تیسرے جملے تھے مجھ دیتے بے ہوئی دن فرمائدن بازار میں زینب گر پڑی شام کے بازار میں بی بی زینب زمین پر گر پڑی شمر تازیہ نہ لے کہ حضرت سجاد کے قریبہ میرے ناروں میں گھڑا شمر نے لوہدہ تازیہ نہ بلند کی تا ایک جملہ جو کسے پچھا لیا تو بڑے بڑے حوصلے آڑا بندہ ہیں معاف کرنا میں امام زمانہ تو پہ ڈرنا چھپا نہیں سکتا میں ان پر دینا شمر نے تازیہ نہ لوہدہ کٹ کہ حضرت سجاد کو لیا دیکھنے لگا پھوپی سے کہے جلدی اٹھے بازار میں دربار میں بیٹھے بیٹھے لوگ تھک گئے تو ساگا اور نہیں فرمائے کہنے لگا پھوپی سے کہے جلدی اٹھے دربار میں لوگ تمہارے منتظر ہیں اور سفیر ملک ملک کے بیٹھے بیٹھے حضرت سجاد نے مڑ کے پھوپی کو دیکھا جتھے بے ہوش ہوئے نے فرمائے نے اممہ جلدی اٹھئے آپ دیر کریں گی نا تو یہ مجھے مارے گا اب آدھ روگو دیر کریں گی نا آپ پھوپی پھوپی تو یہ مجھ پہ ظلم کریں گا اممہ میری کانڈ کھا نہیں کوئی نہیں اممہ اینا میں نوگے بیٹھا مارے ہیں اممہ جلدی اٹھا نہیں کو جیج کرو میرے لوگے کھو گے تو میں شاید اگرہ جمعہ پڑھ سکا اے جو پلٹ کے حضرت سجاد فرمایا اممہ ایتنوں میں کھو جارا اممہ جلدی اٹھو اے ورنہ میں نوگ مارے گا آئیتھے مجھ تہید بے ہوش ہوئی تو سا میرے لوگ بیکھا نہیں جیجو حضرت سجاد پہندہ سرنا اممہ جلدی اٹھو اے میں نوگ ظلم کرے گا آئیتھے مجھ تہید بے ہوش ہوگا تنیاں مڑیاں گئیاں ہوش کرایا گیا دوبارہ اٹھ کے بٹھایا گیا پانی پیش کیتا تیشا گردہ پوچھے اکیبلا کیوں ہے فرماندہ نے تم نے کیا لکھا انہوں نے ترہے جملے دورائے لوگ شہزادی کو رانی دیتے پھر پچھلے دھکے مارتے تھے پھر بی بی گر پڑی پھر سجاد علیہ السلام کے پاس شمر نے آکے کہا پوپی سے گیا جلدی پھر فرماندہ نے ایتھے تسی بے ہوش ہو گیا کہ حضرت سجاد کہہ رہے تھے پوپی جلدی اٹھو اگر آپ دیر کریں گی تو یہ ظلم کرے گا اگے کی ہویا آئیتھے ہو جہلا فرماندہ نے بیٹو میں سوچ رہا تھا جب کوئی گرہ ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارہ ہے اب آسارے بندے شامل اب آدھے رہو قدی نہ رو وہ کسے گا دعا دے سکنا شاہ باش دے نہیں صرف دعا دے سکنا کسے اور گاہ میں جو نہ رو فرماندہ جب کوئی گرہ ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارہ دے کی اٹھتا ہے اور جب کوئی اٹھانے والا اٹھاتا ہے تو ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھاتا ہے فرماندن جو اٹھنا چاہتی تھی اس کے بھی ہاتھ بندے ہوئے تھے اور جو بتیجہ اٹھانا چاہتا تھا اس کے بھی ہاتھ بندے ہوئے تھے مجھے دہران ہوگی کہنے لگے مولا بھاب کملا پھر پی پی اٹھیں کیسے فرماندن جیسے بھی اٹھیں سجاد کو بچانے کے لیے اٹھیں فرماندن جب ہاتھ بندے تھے تو پی پی کیسے اٹھیں رو کے فرماندن بزار شام کے رش میں زہرہ کی ناٹری ایسے چلتی رہی جیسے حسین عریقبر کی ناش پہ آئے تھے رو رو کے کہہ رہی تھی نمار نمار میں اٹھنیاں نمار گریب آدھا حریصہ